سلام علیکم فرنس میں ہوں فرا مرزا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکنگ بائی فرا مرزا چلیں آئیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف آج کی ہماری ریسپی ہے کرسپی دھنیا آلو تین آلو لیے ہیں انہیں ہم نے کیوز میں کاٹ لیا ہے اسے ہم ری فرائی کر لیں گے گولڈن ہونے تک ری فرائی کریں گے ہم اسے یہ بہت یمی اور جلدی بن جانے والی ڈیش ہے بچے سے بہت زیادہ لائک کرتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں آلو ہمارے گولڈن ہونے شروع ہو چکے ہیں ہم بس تھوڑا سا اور اسے گولڈن کریں گے اتنے آلو گولڈن ہوتے ہیں ہم اس کا گرین مسالہ رڈی کر لیتے ہیں چار ہری میرچ ڈالیں گے تنیا پودینے کی آدھی گٹھی ڈال دیں گے نمک ہز بیزائی کا ڈال دیں گے ناریل کا برادہ دو سپون ڈال دیں گے ہاف چمچ زیرہ ڈال کر آدھا گلاس پانی ایڈ کریں گے اور گرینڈ کر لیں گے اسے آلو ہمارے گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے آلو کو ہم اتنے ہی گولڈن کریں گے زیادہ گولڈن نہیں کریں گے پین میں ٹو سپون آئل ہم ٹال کر اور جو ہم نے چٹنی ریڈی کی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ چٹنی جلے نہ آج ہم میڈیم رکھیں گے اور چمچہ چلاتے جائیں گے ساتھ ساتھ ہاف سپون ادھرک پورڈر ایڈ کر دیں گے ہاف سپون لیسن پورڈر ایڈ کر دیں گے ہاف سپون گرمہ سالہ ایڈ کر دیں گے ہاف سپون زیڑا پورڈر ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ سارے مسالے مکس ہو جائیں ساتھ ساتھ چمچہ چلاتے جائیں گے تاکہ مسالہ نیچے نہ لگے ٹو سپون ہم نے کریم لی ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور چمچہ چلاتے مکس کر لیں گے کریم ایڈ کرنے سے سمور سا اسٹیکچر ہو جائے گا اور بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا تھوڑا سا چینیز نمک ایڈ کر دیں گے مکس کر لیں گے اس اچھی طرح سے اس ریسیپی کو بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہ جھٹ پڑ میں تیار ہو جاتی ہے آلو جو فرائی کیے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور چمچہ چلاتے جائیں گے کریمی مسالہ آلووں میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا پھر ہم تھوڑا سا اس کی بنائی کر لیں گے ہاف لیمن لیں گے وہ اس میٹ کر دیں گے اگر آپ زیادہ کھٹا پسند کرتے ہیں تو پھر پورا لیمن لے لیجیے گا اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا کریسپی دھنیا آلو ریڈی ہے اب ہم اسے ڈی شاورٹ کر لیں گے امید ہے آج کی ریسیپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملیں گے پھر کسی اور نئی ریسیپی کی ساتھ سب تک کے لیے اجازہ دیجئے اللہ حافظ